اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم پاکستان کے تعلیمی مسائل میں کچھ ایسی وجوہات کا ذکر کریں گے جو کہ مین جو ہماری پرابلمز ہیں ان کے ساتھ ساتھ پیرلل جلتی ہیں جیسے آبادی میں اضافہ اور تعلیم یہ ہمیشہ سے آبادی میں جو اضافہ ہے یہ ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے کہ جس حساب سے آبادی بڑھتی ہے اسی حساب سے تعلیم کی سہولتیں کیسے بہم پہنچائے جائیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں شرعہ خاندگی انیس سو ستر سے دو ہزار سولہ تک کی عرصے میں اکیس فیصد سے بڑھ کر ساٹھ فیصد ہو گئی ہے اور پرائیمی سے لے کر آلہ تعلیم کی سطح پر جو داخلیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اب ہماری جو آبادی ہے اس میں کس نویت سے اور کس تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس اضافے کے باعث جو ہمارے ریسورسز ہیں یا جو سکولوں کی یا کالوجزز کی فارم میں ہیں وہ ریسورسز اتنے ہی ہیں ان کے اندر خاتر خواہ اضافہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان تمام اداروں پر داخلوں کا دباؤ پہ چاہتا ہے تعلیمی اداروں میں دو شفٹیں چلانے کے باوجود بھی کہ جیسے بہت سارے انسٹیوشن میں مارننگ اور ایپننگ کی شفٹس ہیں اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے کیلی ریڈز ہوتے ہیں ایسے امیدوار ہوتے ہیں جن کو داخلہ نہیں ملتا اگر ہم انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق دیکھتے ہیں تو ملک کی پانچ کروڑ تیس لاکھ آوادی ناخاندہ ہے جو کہ اب ٹوینٹی ٹوینٹی تک اس سے بھی زیادہ ڈبل ہو چکی ہے پرائیمری جماعتوں میں داخلے کی عمر تین کروڑ پچاس لاکھ بچے سکولوں میں داخل نہیں ہیں اور پاکستان میں یہ بستہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے سکول جانے والی عمر کے لاکھوں بچے اس مین سٹیم ایڈوکیشن سے دور ہیں جس کی وجہ سے ناخاندگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ملک کی عبادی میں موجود شرعہ جو ہے وہ اضافے کی وجہ سے تمام بچوں کو تعلیم کی سہولتیں میسر نہیں آسکتی حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کی شرعہ خاندگی میں سالانہ تقریباً ایک فیصد اضافہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو تعلیم کی سہولتیں بہم پہنچائے ایسے بہت سارے پروجیکس کیا جاتے ہیں لیکن عبادی میں اضافے کی شرعہ کیونکہ بہت زیادہ ہے اور یہ 2.1 فیصد سالانہ ہے اس طرح جو آپ کی شرعہ خاندگی اور آپ کی تعلیمی سہولتیں ہیں ان میں کوئی خاص مطابقت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے جو تمام سہولتیں ہیں وہ ممکن نہیں ہوتی تمام لوگوں تک پہنچانی اور اس طرح سٹیٹ کی جو ایک کام ہے کہ وہ ایڈوکیشن تمام لوگوں تک پہنچائے وہ مکمل نہیں ہوتا عبادی میں اضافے کی شرعہ میں زیادتی کی وجہ سے سکول میں جانے والے بچوں کی جو تعلیمی سہولتیں ہیں وہ ممکن نہیں ہوتی اور اس طرح بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس مینز ٹیم سے باہر رہتے ہیں وہ سکولوں میں داخلہ نہیں لے سکتے جیسے غربت ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کے علاوہ جو ریسورسز ہیں گورنمنٹ لیول پہ بہت سارے ایس ایریہز ہیں جہاں پہ سکول کالجز اور یونیورسٹیز کی سہولتیں جو ہیں وہ بہاں نہیں پہنچائے جا سکتے اس وجہ سے بھی بہت سارے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتے اور الٹی میٹی یہ جتنا بھی پریشر ہوتا ہے الیٹریٹ لوگوں کا یہ آپ کی جو پورے ملکی ناخاندگی کی شرعہ ہے اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے پھر ہمارے معاشرے میں عموماً اور تعلیمی حلقوں میں خصوصاً ملکی میارے تعلیم کے بارے میں عام یہ خیال ہے کہ پچھلے جو کچھ سال تھے یا جو بہت کچھ ڈیکٹس پہلے کی ایڈوکیشن تھی اب اس طرح کی تعلیم نہیں رہی اس تاثر کو پبلک سروس کمیشن اور قومی بھلتیوں کے بعض سرکاری اداروں اور بعض غیر سرکاری اداروں کی ریپورٹس میں بھی بہت زیادہ سرنٹھن کیا کہ کیا واقعی ہمارا جو تعلیمی میار ہے وہ پہلے کے نسبت گر گیا ہے میارے تعلیم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اور اس کو ہم نے کیسے پہشاننا ہے اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں یہ وہ چیزیں یہ وہ سوال ہیں جو کسی بھی نظام تعلیم پر مطلب اس کی طرف یہ questions کیے جاتے ہیں ہم اپنی روزورہ زندگی میں کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ اس کی خوبیوں خامیوں اور صفات کو دیکھ کر کرتے ہیں جس چیز میں صفات موجود ہوں وہ خوبیاں کہلاتی ہیں اور بہت ساری صفات جو ہیں وہ مستقل اور دیرپا ہوتی ہیں یہی کچھ attributes کچھ characteristics ہوتے ہیں کچھ qualities ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کے میار کو اچھا یا برا کہتے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی چیز کے میار کا تعلق اس چیز میں پائے جانے والی خوبیوں ان خوبیوں کے دیرپا اور مستقل ہونے سے اور sometimes comparative analysis میں بھی کیا جاتا ہے یہ میارے تعلیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کی education کتنی زیادہ اس کے اندر اس system میں qualities پائے جاتی ہیں اور وہ کتنی strengthen ہیں میارے تعلیم سے مراد تعلیم اور تعلیمی عمل میں شامل تمام ناصر کی خوبیاں اور جو ان کے سفات ہیں اور ان کی پائے داری کے موازنے کا نام ہے جو کم از کم ایک تہشدہ ہندسی یا سفاتی سطح سے کیا جاسکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک benchmark ہے یہ ایک certain criteria ہے یہ ایک level ہے اگر آپ کی تعلیمی نظام اس level تک پہنچتا ہے اس quality تک پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بلند میارے تعلیم ہے میارے تعلیم بنیادی طور پر وہ کوئی سوٹی ہے جس سے موازنہ کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ طلبہ کی استعداد اور جو ان کا اقتصاب ہے جو ان کی learning ہے وہ کس حد تک اس میں اضافہ ہوا ہے یعنی جب ہم طلبہ اور اسادزہ کی قابلیت ان کی مہارت، صلاحیتیں، ان کے characteristics اور ان کی learning کا مقداری طور پر نمبروں کے حساب سے فیصل یا عوصد کے لحاظ سے ہنسی اندازہ لگاتے ہیں اور سمٹانگ ہم دیوین اور گریٹ کے لحاظ سے بھی ان چیزوں کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے کم ہیں یا زیادہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی moral qualities اور attributes بھی ہوتے ہیں جن پہ آپ کا میارے تعلیم جان چاہ جاتا ہے اسی طرح ہم طلبہ کی حاصل کردہ انفرادی اور اجتماعی نمبر جو ہیں ان کی بنا پر بھی تدریس کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کی quality کو چیک کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیارے تعلیم کی حوالے سے جو آپ کے فارقل تحصیل سٹوڈنس ہیں وہ کتنا effectively کسی بھی organization کے اندر کسی سیکٹر کے اندر کتنے بہتر طریقے سے وہ اپنے معاملات کو اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے پورا کر رہے ہیں اور بنیاد عام طور پر جو employment سیکٹر ہے یا اس کے اندر لوگوں کے کارکردگی ان کے معاملات اور سرگرمیاں جو ہوتی ہیں اس سے کسی بھی تعلیم ادارے کے میار کا اندازہ لگاتے ہیں یہ ایک فیکٹر ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنے طلبہ اور اسادسہ سے بہت ساری توقعات بھی رکھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کو کیسا ہونا چاہیے کس مقام پر ہونا چاہیے یہ توقعات ہم اپنے محساب کو بناتے ہوئے اپنے مقاصد کو سیٹ کرتے ہوئے بھی رکھتے ہیں اور ان کو میارے تعلیم کے حصول کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانچل میار کا ایک میئرمنٹ بنای جاتی ہے کہ یہ والی باتیں اگر موجود ہیں یہ qualities, attributes اور یہ چیزیں اگر موجود ہیں کسی سسٹم میں اس سسٹم سے related teacher, student اور learning کے حوالے سے اگر یہ موجود ہیں تو وہ میارے تعلیم بہتر ہے اور میارے تعلیم جو ہے وہ دراصل طلبہ اور اساتذہ اور تعلیمی دانوں کی کارکردگی, صلاحیت, استعداد اور اقتصاب کی کم سے کم حد ہے جس کی زیادہ سے زیادہ حد کا تعین نہیں کیا جا سکتا اور اگر یہ چیزیں کم ہیں تو اس صورت میں میارے تعلیم کے گرنے کا اندیشہ ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ کسی بھی معاشرے کیلئے تعلیمی قابل قبول نہیں ہوتا کسی بھی معاشرے کیلئے تعلیمی میار کی تین صورتیں ہیں پہلی یہ کہ میارے تعلیم میں بہتری آئے دوسری یہ کہ تعلیم کا میار گر جائے اور تیسی یہ کہ ایک ہی سطح پر برکر آ رہے میارے تعلیم کی ان سب صورتوں کے پیدا ہونے یا جو ان کی کارکردگی ہے اس کے کئی امامل ہیں جس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کا بہت بنیادی کردار ہوتا ہے میارے تعلیم کے حوالے سے اگر کسی تعلیمی ادارے میں اساتذہ جو ہیں وہ قابل اور بہتر تربیر یافتہ ہیں تو وہاں کی جو لرننگ کا پروسس ہوگا وہ زیادہ اپ ڈیٹڈ ہوگا وہ زیادہ سکلڈ ہوگا وہ زیادہ ایکوپڈ ہوگا اور تیچر کلاس روم کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے پڑھائے گا اپنے مضمون پر اگر اس کو اچھے طریقے سے عبور ہے اور وہ مالی منفیت کے لئے صرف نہیں پڑھا رہا بلکہ وہ اس کو ایسا پیشن پڑھا رہا ہے جذبے کے طور پر پڑھا رہا ہے ایک عبادت کے طور پر پڑھا رہا ہے تو میارے تعلیم بلاند ہوگا پھر نسابے تعلیم جب ہم بناتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہمارے تعلیمی میار پر اثر انداز ہوتا ہے اگر ہم نسابے تعلیم کو صرف for the sake of material learning پڑھاتے ہیں کہ ہم نے وہ content deliver کرنا ہے تو اس سے ہمارے میارے تعلیم deteriorate ہوتا ہے لیکن اگر نساب کو ہم اپنے objectives set کر کے اپنے مقاصد کے حساب سے پڑھاتے ہیں اور اس کی practical implementation کرتے ہیں ہم نے classroom کے اندر تو میارے تعلیم بلاند ہوتا ہے اگر کسی بھی نساب کے اندر جو مقاصد یا اس کے جو targets یا جو حدف ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے achieve کر لیا جاتا ہے تو اس سے آپ کا میارے تعلیم بہتر ہوتا ہے پھر والدین بچے کی تعلیم کی اولین درس کا جو ہے وہ گھر ہوتی ہے اور والدین وہ گہوارہ جو ہے وہ گھر ہے جہاں نصر والدین بہن بھائی عزیز رشدہ سب رہنے والے ایک student کی life پہ ایک بچے کی زندگی پہ اس کے روئیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں بچہ بہت سی چیزیں اپنے گھروں سے سیکھ کر آتا ہے جو کہ پھر learning process کا part بھی بنتی ہیں sometimes اس سے بھی آپ کا جو میارے تعلیم ہے وہ بلند یا کام ہوتا ہے فرض کریں کہ والدین انپڑھ ہیں یا کام تعلیم یافتہ ہیں اور تعلیم کے بارے میں ان کا روئیہ منفی ہے تو اس سے directly بھی اور indirectly بھی بچے کی جو پوری learning کا process ہوگا یا جو اس کی پوری personality ہوگی اس پہ کہیں نہ کہیں یہ اثر ضرور آئے گا پھر کسی بھی ملک یا معاشر کی سیاسی سماجی اور معاشی حالات بھی برائے راست تعلیم کے میار پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر کسی ملک میں ہر وقت ادم استحقام کی conditions ہوں اور وہاں پہ جلسے جلوز یا ایک instability کی فیلنگ ہو social life کے اندر political life کے اندر تو یہ بھی آپ کے میارے تعلیم کو disturb کرتی ہے جیسے بہت ساری دہشت کردی اور بہت ساری ہڈتالیں اور ان کی وجہ سے جب سکول کالیج یونیورسٹیاں بند ہوتی ہیں اور اس سے بہت ساری سم ٹائم اسات عزہ بائیکارٹ کر دیتے ہیں کلاسز کا سم ٹائم آپ کی جو سوسائیٹی کی ویو ایسی آتی ہے جس کی وجہ سے institutions بند ہو جاتے ہیں تو بہت سارے اناثر ہیں جو اس میں political بھی ہو سکتے ہیں سماجی بھی ہو سکتے ہیں معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں معاشی بھی ہو سکتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی آپ کا میارے تعلیم کرتا ہے جیسے اگر کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنے جو educational activities ہیں ان کو discontinue کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی learning کے اندر ایک بہت بڑا گہپ آ جاتا ہے تو یہ بہت سارے multi factors ہیں quality of education یا جو میارے تعلیم ہے وہ کسی ایک factor کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ multi-layered process اور اس کے اندر بہت زیادہ factors involved ہوتے ہیں جس میں parents, teachers, curriculum, سماجی اور سیاسی حالات جو آپ کی society کا political system اور scenario یہ سارے کے ساری چیزیں اس میں contribute کر رہی ہوتی ہیں